یا مہدیم مددیم توبہ یہ ہے ایک جوان کیا استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں کہ تیران کے کسی قریب گاؤں میں رہتا تھا والد عالم تھے انتقال ہو گیا اس نے باپ کا لباس پہن دیا اور بیڑ گیا ممبر بے اور اس کو آتا نہیں تھا لیکن لوگوں کو بتاتا رہا جواب دیتا رہا بہت جواب اس نے اپنی طرف سے دیے لوگوں ایک دن آئینے میں دیکھ رہا تھا اس نے سفید بال نظر آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ زہدتی کیا غلط جواب دیئے اس کو آتا نہیں تو اس نے توبہ کیا خدا کی بارگاہ میں اب ارودگار میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے گلتی ہوگی مجھے معاف کرتا اب توبہ خدا سے تو کر لی لیکن جن کے ساتھ غلط کیا تھا ان سے بھی تو معذرت کرنی تھی آ گیا لوگوں کو بتا دیا کہ ایسا ایسا ہے میں نے اکثر جواب آپ کو لوگ بھی لوگ تھے بھارا اس سے میں آ گیا کہ ہمارے ساتھ وہ بجائرے کو مارا وارا کپڑے بڑے بڑا دی کون سے نگال دی وہ شہر آیا شہر پہنچا تو اس کی اسی نورانی شخصیت سے وہ لاخات ہوئی اب پریشان ہے تو کہا کیا ہوا کہا ایسا ایسا ہوگی تو کہا تم پھر علم سیکھ ہی کیوں نہیں لیتے بیو علم سیکھ لو اگر مشکلی ہے تو علم سیکھ لو کہاں میں کہاں سیکھوں کہا فلانے استاد ہیں ان کے پاس جاؤ ان کی خدمت میں گیا کہا کہ میں ایسا سیکھنا چاہتا ہوں تربیت کریں کہا میرے پاس وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے چلا گیا واپس جانے لگا پھر وہ ملاقات ہوئی کہا کیا ہوا کہا وہ استاد کہہ رہا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہا اس سے کہو کہ دو نمازوں سے پہلے درس اور نماز کے درمیان میں تھوڑا سا وقت ہے اسی وقت میں مجھے پڑھا گیا چلا گیا اس نے کہا کہا آپ کے پاس یہ وقت ہے تو محمد اللہ ہم نے وقت ہے اور آنے شروع کر دیا کچھ دن گزرے ایک دن استاد کی خدمت میں گیا تو کتاب نہیں مل رہی تھی جس سے درس پڑھنا تھا تو کہا کہ آج درس نہیں ہوگا چلا گیا پھر وہی شخص مل گیا کہا کیا ہوا کہ آج کتاب نہیں ملی کہا استاد کے پاس جاؤ فلانے کفصے میں فلانی جگہ پہ تمہارا کو رشدار آیا تھا کتاب وہاں رکھ کے چلا گیا اب وہاں گیا استاد نے دیکھا کتاب ہے استاد تھا زیادہ استاد نے کہا کہ یہ کون ہے جو میرے اوقات سے بھی واقف ہے میری کتابوں کی جگہوں سے بھی واقف ہے بامارفت تھا پہچانتو گیا کہا کہ یہ جو تمہیں بتاتا ہے میرے لیے ان سے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دیں پہچان کے استاد کی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا بغیر امام کے امام کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا لیکن امام جب تک نہ چاہیں پہچان نہیں سکتا اس لیے وہ جوان نہیں پہچان پایا تھا کیونکہ امام جب تک چاہیں نہیں کوئی ان کو نہیں پہچان سکتا اللہ صاحب اس نے جاہا کر استاد کا پیغام ان کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں استاد کہ کبھی ہماری بھی زیارت ہمیں بھی زیارت کا شرف دیں تو امام کی کیا چملے اللہ حافظ امام کہتے ہیں کہ اس سے کہو کہ جب بھی ہوگا ملنا ہم مل لیں گے لیکن ہم تم سے راضی ہیں راضی ہیں راضی ہونا امام کا حافظ ہے ٹھیک ہے میں نہیں دیکھ سکتا امام کو میری غلطی ہے کتائی ہے کچھ بھی ہے امام تو مجھے ریکھ رہے ہیں اب جب امام مجھے ریکھ رہے ہیں تو کیا امام مجھے راضی ہے مجھے رہے ہیں